بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیے ساکھیوں چشم ساکھی کے ساتھ آج چار اگرس دوزار بائیس کے دن اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں تمام دریاؤں کے تمام ہیڈ ویکس براجوں پر جو تازہ ترین صورتحال اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں دریائے سندھ میں جو گڑو براج ہے وہاں سے لے کر سکھر براج تک درمیانہ درجہ کے سلاب اور خاصہ پانی میں اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور باقی دریاؤں کے حوالے سے بھی اور ناظرین موسم کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جو جس طرح سے موسم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دس دنوں میں مطلب ہے چار اگست ہے تو چودہ اگست تک چودہ اگست کے بعد بھی بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے لیکن چودہ اگستہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ غیر معمولی تیز طفانی موصلہ دار بارش ہوگی اور اس حوالے سے بادل بھی پھٹیں گے اور سو میلی میٹر سے دو سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے پھر سارے دریاؤں کے کیچ میٹے ایریا سے پانچوں دریاؤں کے جو پیچھے جہاں سے انردی نالے نکلتے ہیں پہاڑی سلسلیں شمالی لاکجات میں یا جہاں ڈیمز میں پانی آتے ہیں تو وہاں پر سارا جو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر غیر معمولی بارش ہوں گے اور اس کے علاوہ سندھ میں بلوچستان میں پنجاب شمالی جنوبی وسطی پنجاب میں گلکت بلتستان آزاد کشمیر میں خیبر پختون خار میں تو پورے پاکستان میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کی بارشیں ہوگی کہیں تیز توفانی تو کہیں معمولی بارش اور بادل بھی پھٹیں گے تو اس حوالے سے اگر گزشتہ جو جس ہفتے سے یہ گزشتہ دس دنوں میں جس طرح سے بارش ہوئی ہے اسی طرح ناظرین دوبارہ بارش ہو جاتی ہے تو پھر تو سلابوں کا خدشہ ہے تمام دریاؤں میں اس حوالے سے میں نے بارہا کہا کیونکہ نئے ناظرین جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ کالز کرتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں یہ بھی زمین بتاؤں اور پھر اس کے بعد تیزی سے ہم جائیں ہیڈ ویکس اور براجو پر کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کی طرف سے آلٹ جاری ہو چکا ہے کہ مطلب جو سیزن ہے وہ اونچے درجے کے سلاب ہو سکتے ہیں جس طرح سے بارشیں جو ہیں آ رہی ہیں یا پیش کوئی کی جاری ہے تو جب ڈیمز بھر جائیں گے تو اس کے بعد اگر بارشیں مزید ہوں گی تو یقیناً ان کو جتنا ان فلو کا اتنا اوٹ فلو کرنا پڑے گا جتنی آمد ہوگی اتنا اخراج کرنے پڑے گا تو اس حوالے سے دریائے راوی کا جو پیچھے تین چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں اور اس پر بھی اور دریائے سطلوج پر بھی جو ڈیم بنایا گیا ہے یا پھر دریائے چناب پر جو ڈیم ہے تو وہاں بھی صورتحال اس طرح سے ہی ہے بہت ہماچل پردیش سے سطلوج اور راوی نکلتے ہیں اور دریائے چناب جو ہے وہ اوپر آزاد کشمیر والی سائیڈ سے نکلتا ہے تو مطلب ان علاقہ جات میں بہت طوفانی بارشیں ہیں تو اس حوالے سے مزید جو حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ڈیم سے ان کے تقریباً بھرنے کو ہیں اور ہمارا جو منگلہ ڈیم ہے وہ ابھی رہتا ہے تقریباً اسی فور سے تھوڑا زیادہ رہتا ہے وہ جب بھرے گا تو اس کے بعد ریاجلہ میں پانی آئے گا اور تربیلہ ڈیم جو ہے وہ پندرہ سولہ فیٹ تک رہ گیا وہ بھر چکا یوں سمجھے اس میں پانی کی عامت زیادہ اخراج کام کیا جا رہا ہے اور اگر پھر سے اسی طرح سے بارشیں آتی ہیں اور چونکہ اگست کے مہینوں میں بڑے سلاب آئے ہیں مطلب آٹھ دس اگست کے بعد پندرہ اگست بیس اگست آخری ہفتے تو اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے اگر مزید بارشیں ہوں گی تو اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو یہ ضروری باتیں تھی تاکہ اس سے نا کچھ دوستوں کا فیدہ ہوتا ہے پھر وہ کالز کم کرتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے اب ہم دریائے چناب کی بات کریں تو ناظرین دریائے چناب اور مرالا کے مقام پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ 3827 کیوں سے کے خان کی پر 4037 کیوں سے کے قادر آباد پر 25173 کیوں سے کے تریمو پر اس وقت جو اخراج وہ 9828 کیوں سے ناظرین تریمو کے بارے میں چند دوستوں کی کالزیں وہ پوچھ رہے تھے کہ تریمو پر پانی کیوں نہیں کم ہو رہا دیکھیں تریمو پر پانی کو سٹور کیا گیا تھا اس وجہ سے وہاں پر پانی کا لیول اتنا ہی ہے تو وہ ہستہ ہستہ انہوں نے نیروں میں نکالنا تھا اب نیریں بھی بند کر دی گئی ہیں دونوں تین چارزار کیوں سے جو نیروں میں جا رہا ہے وہ بھی ادھر ادھر سے پھٹوں سے نکل کے جا رہا ہے ادھر وائس نیریں بند کی ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے سندرہی براج پر جو پانی بلو کی سے آ رہا ہے وہ نیروں میں دیا جا رہا ہے اور آگے نہیں چھوڑا جا رہا تو ناظرین تریمو پر یہ تھوڑے بہت یہی لیول رہے گا اس سے بڑے گا نہیں اور اب مزید کم ہو جائے گا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے پنجنات پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ نینانوے زار سات سو سٹھ سٹھ کیوں سے رہا میکسیمم یہاں پر ایک لاکھ بارہ زار کیوں سے تک گیا تھا تو ناظرین دریائے جیلم کی بات کرے تو ناظرین منگلہ پر جو پانی کی آمد ہے منگلہ ڈائم میں وہ پینتیس زار کیوں سے کے قریب ہے اور کوٹلی سے دس بارہ زار آ رہا ہے چونتیس پینتیس زار ایدھر کیلاش والی سائٹ سے آ رہا ہے اور جو وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے وہ چھے ہزار چار سو پندرہ کیوں سے کے اور رسول پر جو پانی کی آمد ہے وہ تقریباً چھے ہزار کیوں سے کے وہ اخراج نہیں ہو رہا ناظرین دریائے ستلوج کی بات کرے تو گنڈہ سنگھ پر تھوڑا پانی ہے دو ہزار کیوں سے کے قریب اور سلیمان کی پر جو پانی کا اخراج وہ پندرہ ہزار پانچ سو اٹھانوے کیوں سے کے اور جو اسلام پر پانی کا اخراج وہ بہتر سو بارہ کیوں سے کے اور ناظرین دریائے راوی کی بات کریں تو جسٹ کے مقام پر جو پانی کا اخراج ہے وہ سات ہزار ایک سو ایک کیوز سے گئے ناظرین پہلے بھی میں نے بتایا اب تو چلیں ماشاءاللہ سے خبریں وہ کم ہو گئی ہیں دریائے راوی کے والے سے نہیں تو کل تک تو بہت لوگ کالز کرتے رہے ہیں کہ دو لاکھ کیوز سے کب آنے یہ وہ میں نے کہا وہ کہاں گیا نہیں ہے نا تو اس طرح سے میں پہلے تصدیق کر چکا تھا تردید اس جو خبر تھی اس کی تردید کر چکا تھا یہ تصدیق کر چکا تھا کہ کوئی صلاح بھی ریلہ نہیں اور الحمدللہ نہیں تھا تو اب جسٹر کے مقام پر جو پانی کا اخراج وہ سات ہزار ایک سو ایک کیوز سے گئے شادرہ پر سولہ ہزار ایک سو اٹھ سٹھ کیوز سے گئے بللو کی پر جو آمد ہے وہ تقریبا پچاس ہزار کے قریب اور جو اخراج وہاں سے کیا جا رہا ہے اب جو تازہ ترین اس سے قبل انتیس ہزار کیوز سے گئے کم ہو کر چھبیس ہزار چار سو پندرہ کیوز سے گو گیا صدرہی براج پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ بانہ سات سو تری سٹھ کیوز سے گئے اور ناظرین جو صدرہی براج میں تری مصدو نکالی گئی نہریں اس میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں پر پانی نہیں آ رہا یہی بللو کی کا پانی ہے جو صدرہی کنال اور میلسی کنال میں چھوڑا جا رہا تو اسی وجہ سے جو ہے صدرہی براج سے اخراج کم کیا جا رہا ہے اور ناظرین آخر میں میں دریائے سندھ کی بات کرتا ہوں تو ناظرین ذرا سنیے گیا کہ دریائے سندھ میں میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا ڈیم لیول فل ہونے کو ہے اور وہاں پر صورتحال بعد میں خراب ہو سکتی ہے جس طرح سے بارش ہیں لیکن فیلال ٹھیک ہے آپ صاحب دو سباب جن کی فصلات ہیں جو جو فصلات ہیں دریائے سندھ کے ہاری ہیں کسان ہیں فارمز ہیں ہمارے دوست ہیں یا پنجاب جہاں کہیں سے دریائے سندھ نکل کے جاتا ہے ان سب کے دونوں کناروں پر بعد بہت ساری لوگوں کی مجھے قوالز آتی ہیں وہ اپنی فصلہ تلید کی فصل جو ہے اگر وہ تیار ہے تو فوری طور پر اس کو کٹ لیں اور اس کو مطلب جو بھی اس کا معاملہ ہے وہ کر لیں اور باقی بارشیں اگر سٹارٹ ہو گئیں تو پھر نہ وہ فصل کٹی جائے گی اور نہ ہی اس کو تھریش کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے دس باران دنوں کے بعد کوئی دریائے سندھ میں بارشیں غیر ممولی ہو جائیں اور ڈیمز بھر جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی سلابی ریلہ اس طرح سے بن جائے تو آپ سب دوست اب آپ جس طرح کی آپ بھی فصلیں ہیں فی الحال پانی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں پانی نہیں ہے جہاں پہ پانی ہے اس کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن میں جو ہے حفاظتی اقدامات کے طور پر یہ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس طرح کی جو معاملات ہیں اس کو پہلے کر لیں اور یہ نہیں ممکنہ سلابی خطرے سے محفوظ ہو جائیں اور اس حوالے سے اپنی فصلات وغیرہ کو محفوظ کر لیں اگر وہ تیار ہو چکی ہیں تو اب ناظرین میں آپ کو اس کے ڈیمز لیول کو میں نے بتا دیا اب میں اس کا جو سکردو کا لیول ہے سکردو سے لے کر جہاں اختتام ہوتا ہے یعنی سکردو سے دریائیسن سٹارٹ ہوتا ہے اور کوٹری پر اس کا اختتام ہوتا ہے بیچ میں تمام جو ہیڈ وکس براجو ہیں یا جو میئرنگ پوائنٹ ہیں ان ساری کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت سکردو پر جو پانی کا اخراج ہے وہ ستانوے زار تین سو کیو سکے پی بریج پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ ایک لاکھ انچاس ہزار دو سو کیو سکے اور بشام پر ایک لاکھ ستہ ہزار پانچ سو کیو سکے تریمیلا پر اس وقت جو پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے وہ ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو کیو سکے کالا باغ پر جو پانی کا اخراج simpler 33 سہزار 94 سکے چشمہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو تریپن کیو سکے اور تونسہ پر جو پانی کا اخراج وہ تین لاکھ بیالیس ہزار نو سو اور چوراسی کیو سکے ناظرین تونسہ جو ہے میکسیمم تقریباً чار لاکھے قریب گیا تھا تین لاکھ تنانوے ہزار کا تو ایکزیکٹ فگر آیا تھا لیکن تھوڑا بہت تھوڑا اوپر گیا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تونسہ جو ہے وہ میکسیمم چار لاکھ پر گیا تھا اب جبکہ جو سلابی ریلہ دریائے سندھ کا وہ گڑو اور سکھر کے درمیان اور فلوڈ فورکسٹ انڈیوین کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ درمیان درجے کے سلابی سوالے سے آپ گڑو پر جو پانی کا لائے والے وہ بڑھ کر تین لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو ایک یو سکھو گیا پھر سے سن لیں گڑو اس سے قبل تین لاکھ باونہ زار کیوں سکتا ہے جب میں نے دوپیر کو آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا اب گڑو بڑھ کر تین لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو ایک یو سکھو گیا ابھی بھی گھوٹکی سے ایک چاچٹ بھائی کا فون آیا اور دیگر کافی ساری وائس میسج آ رہے ہیں اور کالز آ رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گڑو کب تک چلے گا دیکھیں گڑو چوبیس گھنٹے سے چھتیس گھنٹے چوبیس گھنٹے تو کم از کم اس کا لیول اوپر جائے گا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں سفر کے حوالے سے حساب کرتا ہوں اور اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور یہ جائے گا کہاں تک دیکھیں یہ چار لاکھ قریب قریب جائے گا اور چار لاکھ سے اوپر بھی جائے گا دس پندرہ ہزار کیوسک اوپر بھی جائے گا یا پانچ دس ہزار کیوسک نیچے رہے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیچے رہے یہ اوپر ہی جائے گا اور اس حوالے سے آپ اپنی فصلات وغیرہ کا اتمام کر لیں یا جو چھوٹے مٹو بند بنانے ہیں چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گڑو پر چار لاکھ آ جائے تو آپ کی فصلات کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس حوالے سے اگر تھوڑا اور زیادہ آ جائے تو تھوڑے پانی میں اگر بیس تیس ہزار زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا تو اس حوالے سے پھر اس کا یعنی اس حوالے سے اگر آپ بعد میں پریشان ہو جائیں گے یار یہ تو بیس ہزار کیوسک زیادہ ہو گیا تھا ہم چھوٹا سا وند بنا لے تھے ہم اپنی کپاس بچات سکتے تھے اور بھی فصل بچات سکتے تھے تو اس حوالے سے آپ مطلب صبح چار بجے آپ کو ریپورٹ کروں گا تو آپ وہ ویڈیو لازمی سنیے گا اور اس کے بعد اپنا جو فصلات وغیرہ کا اتمام کر لی ابھی بھی کر لیں کوئی اتنا بڑا سلابی ریلہ نہیں ہے اور سکھر پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے دو لاکھ چھتر ہزار پانچ سے چھوہتر کیوسک ہے اور کوٹری پر جو اخراج وہ ایک لاکھ چھوہ نزار چھے سو سرسر کیوسک ہے تو ناظرین اس حوالے سے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تفصیل اور تجزی کے ساتھ کیونکہ دوست ابھی ورس ورس ایب میسیج جز آئے تھے تھوڑا سا تجزی آپ کرنا اور بتانا ہمیں کہ کیا صورتحال رہے گی اور ہم اپنے حفاظتی اقدامات کریں فصلات کو چھوٹے مٹھے بند بنا لے کتنا پانی ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلن اپ ڈیٹ کر دیا اور نئی اپ ڈیٹ آپ کو صبح چار بجے دوں گا بہت شکریہ